پالی ووڈ چلوہ سکرین پریزنٹنگ پرل یہ کہانی ہے سن 1918 کی یہ وہ وقت ہے جب ورلڈ وار اپنے انتیم چرن پر چل رہا ہے ہمیں ٹیکسس میں کلڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام پرل ہے جو یہاں پر اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ رہتی ہے ویسے تو یہ پریوار جرمنی سے ہے لیکن اب یہ ٹیکسس میں سیٹلڈ ہے پرل کا حضبنٹ ایک آمی آفیسر ہے جو ورلڈ وار ون میں اپنی کانٹری کو سرف کرنے کے لئے گیا ہے وہیں پرل کے پتا جو پوری طرح سے پیرلائز ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے پرل کی موم کنٹرولنگ ہے وہ پرل سے کہتی ہے کہ پورے فارم کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے پرل کو سینیما دیکھنے کا بہت شاک ہے سیلے جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ پاس کے سینیما گھر میں جا کر سینیما دیکھتی ہے اب وہ ایک اورس گرل بھی بننا چاہتی ہے یعنی کہ ایک ڈانسر جو ڈانس گروپ میں ڈانس کرتی ہے پر اس کی موم ایسا نہیں چاہتی وہ چاہتی ہے کہ وہ فارم کی دیکھ بھال کرے اپنے پتا کی دیکھ بھال کرے پر شاید پرل کے سپنے اب کچھ اور ہی ہیں جن کے بیچ میں اس کا فارم اور اس کے پتا ہیں اسیلے اب وہ دیرے دیرے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ جانوروں کو ٹوچر کرتی ہے ساتھ ہی اپنے پتا کو بھی پریشان کرتی ہے اس کے علاوہ اسے نشے کی بھی عادت پڑ چکی ہے اس کی زندگی میں اکیلا پن ہے اسیلے کبھی کبھی وہ اپنے پتی کے لیٹر کو پڑھ لیا کرتی ہے پر چاہے کچھ بھی ہو جائے پرل اپنا پورا کام کر گئی تھیٹر میں سینیما دیکھنے کا اپنے لیٹائم نکال ہی لیتی ہے ایک دن اس کی ملاقات تھیٹر کے نئے پروجیکسنسٹ سے ہوتی ہے جو کی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ اسے پرل بہت خوبصورت لگتی اور پرل سے باتے کرتا ہے اور باتو ہی باتو میں پرل بتاتی ہے کہ اسے ڈانسنگ کا بہت شوق ہے وہ ایک گورس ڈانسر بننا چاہتی ہے پروجیکسنسٹ کہتا ہے کہ تم چاہو تو ایک شو دیکھ سکتی ہو اس کے تمہیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے پرل بنا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے دراصل پرل کا صبحہو بہت زیادہ شرمیلہ ہے پروجیکسنسٹ اسے کہتا ہے کہ تم ڈانسر بن سکتی ہو اور وہ اسے نیگٹیف فریمز میں سے ایک فریم کاٹ کر دیتا ہے پرل اسے بتا دیتی ہے کہ اس کا ہزبینٹ اس وقت ورلڈ وار ون میں یعنی کی جنگ میں گیا ہے اس کے بعد پرل وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن آج پرل بہت خوش ہے اسی لئے وہ اپنی کون فیلڈ میں جاتی ہے جہاں پر سکیر کرو کو نیچے اتار کر اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے وہ ڈانس کرتے کرتے پوری طرح سے کھو جاتی ہے اور اب اسے سکیر کرو میں پروجیکسنسٹ کا چہرہ دکھ رہا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پرل کی دماغی حالت اب اور بھی زیادہ خراب ہو رہی ہے اس دیوڈ ڈانس کرنے کے بعد اب وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے گھر آنے میں آج اسے دیر ہو چکی ہے جس وجہ سے پرل کی موم کو اس پر گصہ رہا ہوتا ہے رات کو جب یہ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پرل کی موم کہتی ہے کہ جو پیسے تمہارے پاس تھے اس میں آٹھ سینڈز کم ہے مجھے اس کا حساب چاہیے پرل کچھ بھی نہیں کہتی پرل کی موم پرل کے سامنے سے کھانے کی پلیٹ کو ہٹا دیتی اور کہتی ہے کہ اگر تم نے پیسوں کا حساب نہیں دیا تو آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا پرل نے دراصل وہ آٹھ سینڈز تھیٹر میں خرج کر دی ہیں اگلے دن پرل کے گھر اس کے پتی کی بہن مٹ سے آتی ہے جو کی امریکن ہے اس کے پہناوے سے ساب ساب پتا چلتا ہے کہ اس کی فنینشل کنڈیشن اچھی ہے وہ پرل کو بتاتی ہے کہ پاسی کے چرج میں اگلے دن ایک آڈیشن ہے جو کی کورس گرل کے لیے ہے جو بھی اس میں سیلیکٹ ہوگا اسے ساتھ شہروں کا ٹور کرنے کو ملے گا یہ سن کر پرل کے دل میں بھی جگیا سا جاگ اٹھتی ہے کہ وہ بھی وہاں پر جائے اور آڈیشن دیتا کہ وہ بھی ایک ڈانسر بن جائے جیسا کہ وہ ہمیشہ سے چاہتی ہے مٹ سے بتاتی ہے کہ میں بھی آڈیشن کے لیے جا رہی ہوں لیکن اس بارے میں کسی کو نہیں پتا پرل کہتی ہے میں بھی کورس گرل کے لیے آڈیشن دینا چاہتی ہوں مٹ سے کہتی ہے کہ تم بھی آ جانا لیکن کسی کو کچھ مت بتانا اور اب پرل بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ اگر وہ کورس گرل کے لیے سیلیکٹ ہو گئی تو اس کا اوس اپنا پورا ہو جائے گا جو ہمیشہ اس کے دل اور دماغ میں تھا رات کو تھیٹر جاتی ہے جہاں پر وہ پروجیکسنش سے مل دی اور بتاتی ہے کہ میرا ایک آڈیشن ہے لیکن آس تک میں نے کبھی کسی کے سامنے ڈانس نہیں کیا دراصل اسے ابھی پوری طرح سے کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر پائے گی پر پروجیکسنش اسے کہتا ہے کہ تم ضرور اچھا کرو گی وہ اسے کانفیڈنس دیتا ہے ساتھی یہاں پر وہ اسے ایک ایڈل فلم بھی دکھاتا ہے یہ وہ دور تھا جب ایڈل فلم کسی کو بھی دکھانا یا تھیٹر میں چلانا پوری طرح سے الیگل تھا پر یہاں پروجیکسنش کا ماننا تھا کہ جلد یہ سب کچھ لیگل ہو جائے گا وہ پرل سے کہتا ہے کہ تم اپنے سپنوں کو چیز کرنا کبھی مت چھوڑنا پرل کہتی ہے کہ میں اپنے پریوار کو نہیں چھوڑ سکتی انہیں میری ضرورت ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتی ہے رات کو وہ اپنے پتی کی فوٹو دیکھتی ہے کیونکہ وہ اسے مس کر رہی ہوتی ہے اس مشکل وقت میں اسے اپنے پتی کی ضرورت ہے ساتھی پرل کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے سپنوں کے آگے اس کا پریوار آ رہا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا پریوار مارا جائے اگلی دن وہ اپنے پتا کو پرل کو لیک کے کنارے لے جاتی ہے جس میں کروکوڈائل بھی ہوتا ہے اس کے ایکسپریشنز ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پتا کو اس میں فیک نہ جاتی ہے پر تبھی اس کی مام آ جاتی ہے دراصل پرل کی مام کو اس پر بھروسہ نہیں ہوتا اسی لئے پرل سے کہتی ہے کہ اپنے پتا کو لے کر واپس گھر میں جاؤ پرل گھر واپس آ جاتی ہے اور رات کو جب اس اب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو پرل کی مام کہتی ہے کہ مجھے تمہارے کمرے سے ایک فلم کا پوسٹر ملا تھا مجھے پتا ہے کہ تم چھپ کر سینیما دیکھنے کے لے جاتی ہو اور اب سے ایسا نہیں ہوگا تم کبھی سینیما دیکھنے کے لیے نہیں جاؤگی دراصل اس وقت میں سینیما دیکھنا ڈانس کرنا ان سب چیزوں کو بہت غلط مانا جاتا ہے ورل اپنی مام سے کہتی ہے کہ کلچرچ میں ڈانس کا آڈیشن ہے میں بھی اس آڈیشن میں حصہ لینا چاہتی ہوں اگر میں سیلیکٹ نہیں ہوئی تو آج کے بعد میں کبھی بھی ڈانس کا نام نہیں لوں گی پر اس کی مام اسے اس آڈیشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتی جس سے پرل کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کے اپنی مام سے آرگومنٹ سونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی مام اسے ایک تھپڑ بھی مار دیتی ہے جس کے بعد یہ دونوں ہاتھا پائی کرنے لگتے ہیں اور اسی ہاتھا پائی کے دوران پرل کی مام کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے حالکہ پرل گرم پانی ڈال کر آگ بجھا دیتی ہے لیکن اب اس کی مام بری طرح سے جل چکی ہے وہ اپنی مام کو بیسمنٹ میں چھپا کر سیدھا تھیٹر جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک بار پھر سے پروجیکسنیس سے ہوتی ہے اور آج یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اگلی صبح پرل جب اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو پروجیکسنیس اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی گاڑی سے گھر چھوڑ دیتا ہوں اور اب پروجیکسنیس کے ساتھ وہ گاڑی سے اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے راستے میں وہ ایک سولجر کو دیکھتی ہے دراصل اب ورلڈ وار ون ختم ہو چکا ہے اسی لئے سبھی سولجرز اپنے اپنے گھر لوٹ رہے ہیں پرل اپنے گھر پہنچنے کے بعد اسے بھی اپنے گھر کے اندر پلاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ صرف اپنے فادر کے ساتھ رہتی ہے پرل اپنی موم کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی اس کے بعد وہ پروجیکسنیس کو اپنے گمرے میں لے جاتی ہے یہ دونوں ایک بار پھر سے انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں پر یہاں پر پروجیکسنیس دیکھتا ہے کہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا ہے ساتھی بیسمنٹ سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور جب پروجیکسنیس اس آواز کے بارے میں پوچھتا ہے تو پرل جھوٹ بول دیتی ہے کہ اس نے اپنے ڈاگ کو نیچے بیسمنٹ میں بند کیا ہے کیونکہ وہ بہار بھاگ جاتا ہے اس کا دھیان ہٹانے کے لئے وہ اسے اپنے استبل میں لے جاتی ہے جہاں پر وہ اسے اپنے اینیملز کے نام بتاتی ہے پروجیکسنیس کہتا ہے کہ تمہارے ڈاگ کا نام کیا ہے پرل کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی ڈاگ نہیں ہے جبکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنے ڈاگ کو نیچے بیسمنٹ میں بند کیا ہے پرل کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے اسی لئے وہ کچھ پل اکلے شانت ہو جاتی ہے پروجیکشنش کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام ہے اسی لئے مجھے جانا ہوگا تو میں اپنی ڈانس پریکٹس کرنی چاہیے لیکن پرل کو لگتا ہے کہ اگر پروجیکشنش یہاں سے گیا تو وہ سب کو بتا دے گا کیونکہ اسے اس پر شک ہو چکا ہے اسی لئے وہ اس سے پوچھتی کہ تم نے یہاں پر کیا دیکھا پروجیکشنش کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر کچھ نہیں دیکھا اور اب پرل کی باتیں اسے ڈھرانا شروع کر دیتی ہے جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو پرل اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پروجیکشنش یہاں سے جائے اور کسی کو اس بارے میں کچھ بتائیں حالیٰ کی پروجیکشنش کو اس پر بہت زیادہ شک نہیں ہوا تھا اس کے بعد وہ اپنی مام کو بھی مار دیتی ہے پل کے دماغ میں صرف اس کا آڈیشن چل رہا ہوتا ہے اسی لئے آڈیشن کے لئے تیار ہوتی ہے آڈیشن پر نکلنے سے پہلے وہ اپنے پتا کو بھی مار دیتی ہے جس کے بعد وہ پروجیکشنش کو سکی گاڑی کے ساتھ لیک کے کنارے لے جا کر لیک میں دھکیل دیتی ہے جس کے بعد وہ سیدھا چرچ میں جاتی ہے جہاں پر آڈیشن کے لئے اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں مٹسی بھی یہاں پر ہوتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ ایسا رومر ہے کہ ایک شہر سے صرف ایک ہی لڑکی کو چنا جا رہا ہے اور پرل کا نمبر آتا وہ پرفارم کر دی ہے لیکن ججز کو اس کی پرفارمنس پسند نہیں آتی آتی ججز کو کسی امریکن لکھ والی لڑکی کی ضرورت ہے اسی لئے اسے منع کر دیا جاتا ہے حالانکہ پرل ان سے ریکویسٹ بھی کر دی ہے لیکن پرل کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے بہارہ کر وہ رونے لگتی ہے کچھ ہی دیر بعد اس کے پاس مٹسی آتی اور کہتی ہے کہ چلو ہمیں اب گھر چلنا چاہیے یہ دونوں کے دونوں پرل کے گھر آ جاتے ہیں پرل کو اب احساس ہو چکا ہے کہ اس سے کتنی بڑی گلتی ہو چکی ہے اس نے آج ہی تین تین لوگوں کی جان لے لی مٹسی یہاں پر اسے کنسول کرنے کے لئے آئی ہوتی ہے اسی لئے اس سے باتیں کرتی ہے اور باتویں باتو میں کہتی ہے کہ جو بھی تمہارے دل میں ہے تم اس سے شیئر کر سکتی ہو یہ سن کر مٹسی حیران ہو جاتی ہے ساتھی وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ آج کس طرح سے اس نے تین تین لوگوں کو اپنے گھر میں مار دیا یہ سن کر مٹسی پوری طرح سے حیران پریشان ہو جاتی اور ڈر جاتی ہے پر وہ اپنے ڈر کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیتی کیونکہ اس سے پتا چل چکا ہے کہ پرل ایک سائیکو ہے اسی لئے اس نے تین تین لوگوں کو مار دیا وہ پرل کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش کرتی ہے پرل کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا ڈانس گروپ میں سیلیکشن ہو چکا ہے کیونکہ جج اس کو ایک امریکن لک والی لڑکی چاہیے تھی جس کے بلانڈ ہیر ہو اور وہ تم ہو دراصل مٹسی نے اب تک اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کا سیلیکشن ہو گیا ہے پر اب وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہے اسی لئے ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ اس کا سیلیکشن ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے ہی وہ ٹور کے لئے نکل پڑے گی یہ سن کر پرل کے دل میں اس کے لئے جیلسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ پرل کا سپنا تھا جس کے لئے اس نے اپنے پورے پریوار کو ختم کر دیا اور اب اس سپنے کو مٹسی جیے گی مٹسی گھر سے باہر آ جاتی اور چلنے لگتی ہے تب ہی پرل اس کے پیچھے سے کلاری لے کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے مٹسی اپنے جان بچا کر بھاگنے لگتی ہے اور وہ اس سے زیادہ دور تک نہیں بھاگ پاتی پرل اسے چیز کر کے مار دیتی ہے جس کے بعد پرل ہر روز کی طرح اپنی موم ڈیڈ کے ساتھ ڈینر ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے اور پریئر کر رہی ہوتی ہے اس کے سامنے اس کے موم ڈیڈ بھی ہیں جو اب زندہ نہیں ہیں پرل کو کہیں نہ کہیں اپنی گلتی کا احساس ہے کیونکہ اس کی موم ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی کہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں انہی چیزوں کو اسے بیسٹ کرنا چاہیے لیکن پرل اپنے سپنوں کے پیچھے اتنا سیادہ کھو گئی تھی اس نے چار چار لوگوں کو مار دیا اور اب وہ اپنے پریوار کو بیسٹ پریوار بنانا چاہتی ہے وہ اپنے پتی کا انتظار کر رہی ہے اور اگلے دنیں اس کا پتی جنگ سے واپس آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کے موم ڈیڈ کی ڈیڈ باڈی ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا کچھن سے پرل آتی ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن اس مسکراہٹ میں ایک درد ہوتا ہے یہ کہانی ہمیں سکاتی ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنے سپنوں کے پیچھے اتنا پاگر نہیں ہونا چاہیے جس کے لئے ہم ان سب چیزوں کو کھو دے جو ہمارے پاس پہلے سے ہیں انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے جو کی پرل بلکل بھی نہیں تھی ساتھی ہمیں دوسروں کے لئے جیلیسی نہیں رکھنی چاہیے جس طرح سے پہل کے دل میں مٹسک لے آگئی تھی اور اس نے مٹسک کو مار دیا اور ایسا کرنے کے بعد بھی وہ جہاں تھی وہیں رہی اس کے سپنے اسی طرح سے ادھورے رہے اور جیسا کہ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ اس کا حزبن گھر آ جائے پر جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی پوری زندگی ختم ہو چکی تھی تو یہ تھی پوری کہانی اس فلم کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی